سمر ویکیشن کو لے کر ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے جی ہاں سمر ویکیشن کو لے کر ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے ڈیریکٹر سکول آف ایڈکیشن تصدق حسین نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اب یہ جو سکارچنگ ہیٹ ہے جو جلسہ دینے والی گرمی ہے جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کو لے کر اب جو سمر ویکیشن کا اعلان کب تک متوقع ہے تو تصدق حسین نے کہا کہ جیسا میٹ ڈیپارٹمنٹ نے پہلے کہا کہ چوبیس شام کو موسم کروٹ بدل سکتا ہے اگر موسم میں تبدیلی واضح نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ویک آپ جلائی میں ہم سمر ویکیشن کا باز آپ تا اعلان کریں گے لیکن اگر موسم ایسا ہی رہا کیونکہ پہلے ہی میٹ ڈیپارٹمنٹ نے یلو ایڈوائزیری جاری کی ہے اس یلو ایڈوائزیری کو جاری رکھتے ہوئے جو خوف و حراسہ پیدا ہوا ہے اس وقتا خاص طور پر جو پیرنٹس ہیں ان کے چھوٹے بچے اس وقت سکول میں پڑھ رہے ہیں خاص طور پر میں پریمری اور کیجی کلاسکی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو سکول جانے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے کیونکہ دوپہر کے وقت دوپ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹمپریچر بھی آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے اس سلسلے میں ڈیریکٹر سکول آف ایڈکیشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آنے والے دنوں میں موسم میں بدلاو نہیں آیا یعنی کہ ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اعلان شاید اسی ہفتے متوقع ہو سکتا ہے یعنی کہ انہی دو تین دنوں کے اندر عید سے پہلے پہلے جو سپیشن کو ہی کی جا رہی ہے حالانکہ جو ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرنسپل سیکٹری سے میں اس معاملے میں بات کر رہا ہوں میں انٹیچ ہوں ایڈمنسٹریشن سے میں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ میں نے ٹیک اپ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اس وقت سکورچنگ ہیر جو جلسہ دینے والی گرمی ہے اس سے راحت لینے کے لیے جو میٹ ڈیپارٹمنٹ نے پہلے کہا ہے کہ چوبیس شام کو موسم میں بہتری آ سکتی ہے یعنی یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے جلسہ دینے والی گرمی ہے اس سے کہیں نہیں کہیں ہمیں ضرور تھوڑی سی راحت مل سکتی ہے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جو میٹ ڈیپارٹمنٹ نے پریڈکٹ کیا ہے کیا وہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوگی اور اسی کو لے کر یہ جو اہم اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے آئے ہیں کیونکہ پہلے سے جو ایڈمنسٹریشن انٹیچ ہے وہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ شاید موسم بلکل آگے آگے موسم بلکل گرم ہوتا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو لے کر جو پریمری سے لے کر ٹویلت کلاس تک جو سمر ویکیشن کا بازابتہ اعلان یا تو متوقع اسی ہفتے ہو سکتا ہے تصدق حسین نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر موسم میں تبدیلی نہیں آئی موسم ایسا کا ایسا ہی راہ جو اس وقت موسم چل رہا ہے اگر موسم میں تھوڑی سی تبدیلی نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسی ہفتے تاتیلات کا اعلان کریں گے جو سمر ویکیشن ہے شاید متوقع ہے کہ اسی ہفتے اعلان ہو سکتا ہے اگر موسم میں تھوڑی سی تبدیلی متوقع ہوئی تو یہ تبدیلی اس تبدیلی کو لے کر ہو سکتا ہے کہ نئے ہفتے یعنی جولائی کے فرسٹ ویک میں شاید گرمی کی جو چھٹیا ہے اس میں سے جو سمر ویکیشن ہے اس سمر ویکیشن کو لے کر شاید فرسٹ ویک اپ جلائی کو بھی اس کا اعلان بازہ پتا متوقع ہوگا آپ دیکھتے رہیے کشمیر پیٹریٹ اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان